عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا قبل قاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاجرین المعسومین المزلومین و لعانت اللہ علی علا اعدائهم اجمعین و قوله الحق و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوجتمان ناس حرات کی مجلس میں اسی حدیث کے زائل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی اور اس وقت بھی اپنے ناقص مطالعے کے مطابق کچھ باتیں کچھ معذورات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لو اجتمان ناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلف اللہ النار اگر لوگ محبتِ علی پر جمع ہو جاتے متفق ہو جاتے تو پروردگارِ عالم جہنم کو خلق ہی نگر دا یعنی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بلکل صاف صاف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہنم دشمنانِ علی کے لئے خلقی گئی ہے جہنم علی کے دوستوں کے لئے نہیں خلقی گئی ہے اس لئے کہ خود رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے متفق ہو جاتے اور سب علی سے محبت کرنے لگتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نگر دا لہٰذا سب سے پہلے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ عقیدے کی صورت میں جہاں ہمارے عقیدے کی مندل شروع ہوتی ہے اور عقیدہ تقلیدی نہیں ہوتا عقیدہ کسی کے کہنے سے نہیں اپنایا جاتا ہے عقیدہ ماباب کے بتانے سے نہیں آتا ہے عقیدہ ایک اقلی شئے ہے کہ آپ اپنی اقل کے ذریعے سے خدا کی وحدانیت اور امام کی امامت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ دلیل قائم کریں اور اس کے اوپر عقیدہ رکھیں عقیدہ ایک قلبی شئے کا نام ہے عقیدہ تقلیدی شئے کا نام نہیں ہے لہذا محبتِ علی کا تعلق عقیدے سے ہے محبتِ علی تقلیدی نہیں ہے کہ ہم کو کسی نے بتایا یا ہمارے عبا و اجداد محبت کرتے چلے آ رہے تھے تو ہم بھی محبت کر رہے ہیں نہیں یہ محبت عقلی طور پر ہونا چاہیے قلبی طور پر ہونا چاہیے اگر ہم تقلیدی طور پر اس کو مان لیں گے تو یہ صرف زبان سے رہ جائے گی دل میں نہیں اُدھرے گی یہ دل میں اُترنے والی نہیں ہے لہذا محبتِ علی سب سے مین کہ سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کو صدھارے توحید کا عقیدہ سب سے پہلے پیدا کرے کہ پروردگار ایک ہے اور اس کے بعد آئمہ کی امامت وغیرہ کا اقرار کرے من جملہ جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے وزادِ گرامی علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام لہذا آپ اگر قرآنِ مجید کو اٹھا کے پڑھیں اور اس کے بعد محبتِ علی کو روایات کی روشنی میں دیکھیں تو پیغمبرِ اسلام نے محبتِ علی کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے پیغمبرِ اسلام نے علی کی محبت کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا یا علی حبکل ایمان اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اب اگر کوئی بھی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنے کو با ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں با ایمان ہوں تو وہ اپنے دل میں جھاک کے دیکھیں کہ علی کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اگر محبتِ علی پائی جاتی ہے تب تو وہ اپنے آپ کو با ایمان اور مسلمان کہہ سکتا ہے ورنہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا شرط ہے ایمان کے لئے پیغمبر نے یہ واضح کر دیا یا علی حبکل ایمان وَبُغْضُكَ قُفْرٌ وَنِفَاق صرف علی کی محبت ایمان ہی نہیں ہے بلکہ اگر اپنے اندر سے قفر اور نفاق کو دور کرنا چاہتے ہیں تو علی کے بغض کو نکال یہ محبتِ علی اپنے دل میں وارد کری ہے علی کے بغض کو نکالی ہے دو طرفہ محبت کا تعلق صرف یہ نہیں یہ زبان سے ہم کہہ دے ہیں محبت ہو گئی نہیں محبت دو پلوں کا نام ہے دو چیزوں کا نام ہے محبت ایک طرف کا نام ہے تولہ اور ایک طرف کا نام ہے تبرہ صرف یہ نہیں کہہ دیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں نہیں محبت اسی وقت داخل ہوگی جب بغضِ علی دل سے نکل جائے جب بغضِ علی دل سے نکل جائے تب محبت دل میں وارد ہوگی لہٰذا محبت کے تقاضے ہوتے ہیں پیغمبرِ اسلام نے کیا ارشاد فرمایا یا علی حبکل ایمان علی آپ کی محبت ایمان ہے اب آ کر کے قرآنِ مجید کو ہم پڑھیں اب قرآنِ مجید کی وہ آیات جہاں جہاں جن آیات میں صاحبانِ ایمان سے خطاب ہے سب وہ آیات بول رہی ہیں اور پکار پکار کے کہہ رہی ہیں علی والوں زیادہ تر آیت میں آپ دیکھیں کہ اے صاحبانِ ایمان اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو یہ اے صاحبانِ ایمان کو جو پکار پکار کے یہ خدا کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو اب پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں یہ صاحبانِ ایمان ہیں کون یہ وہی علی والے ہیں یہ قرآن علی والوں سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے علی والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مطلب کیا ہوا یعنی اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارا وظیفہ ہے کہ علی والے بن جاؤ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارا وظیفہ ہے کہ تم علی والے بن جاؤ اہلِ بیت والے بن جاؤ تب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو ورنہ کوئی بھی شائع ایسی نہیں ہے جو تمہیں جہانم سے بچا لے میرے عزیزوں علی کی محبت جہاں قلبی شائع ہے وہیں علی کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں علی کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں اسے نہیں کہ صرف زبان سے ہم کہہ دیں علی کی محبت ہم رکھتے ہیں چار نعرے لگا لیں اور اس کے بعد سے صاحب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پکے علی کی چاہنے والے نہیں علی کی محبت کی کچھ تقاضے ہیں اہلِ بیت کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں علی کی محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں سکھاتی ہے علی کی محبت عمل سکھاتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ بے نمازی نہیں ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ روزے سے دور نہیں بھاگے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حقیقت میں دینِ اسلام کی قوانین پر عمل کرنے سے فرار اختیار نہیں کرے گا علی کی محبت یہ سب سکھاتی ہے کہ محبت اگر ہے تو وہاں پر اطاعت ہوگی وہاں پر پیروی ہوگی یہی تو وجہ تھی کہ جو بابصیرت شوراں ہیں جن کے اندر واقعا شاعری کے ساتھ ساتھ بصیرت پائے جاتی ہے جن کے اندر واقعا واقعتا حقیقتا علی کی محبت پائے جاتی ہے جب وہ شاعری کرتے ہیں تو حقیقت کو سامنے لائے رکھتے ہیں وہ سب تخیلات سے کام نہیں لیتے شاعری میں تخیلات ہیں لیکن بزاوقات شاعری حقیقت میں مبنہ ہوتی ہے حقیقت میں دلالت کرتی ہے جناب ڈاکٹر پیامازمی صاحب جو اس وقت کے ایک عظیم شاعر شوراں میں سے ہیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم حقیقی شوراں کو تو عزت دیتے ہی نہیں اعترام دیتے ہی نہیں جو ایک اچھی آواز والا ہو جو بہترین طریقے سے جتنی طریقے سے گھوما سکے اپنے گلے کو ہم اس کو عزت اور اعترام دیتے ہیں اور جو واقعا شورا ہوتے ہیں جو اپنی شاعری کو قانون شاعری کے دائرے میں رکھ کر کے شاعری کرتے ہیں اور ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں انہوں کو ہم پسند ہی نہیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنی گہرائی سے یہ لوگ شاعری کرتے ہیں علی کی محبت کی سلسلے میں ڈاکٹر پیامازمی صاحب آواز دیتے ہیں عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دلازاری نکر عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دلازاری نکر بغز حیدر ہے تو مسجد میں ریاکاری نکر بغز حیدر ہے تو مسجد میں ریاکاری نکر اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر تو غدیری ہے تو پھر مقصد سے غداری نکر اگر عشق علی ہوگا تو سجدوں کی دلازاری نہیں ہوگی اگر عشق علی ہوگا تو نماز کے سجدے پامال نہیں کیے جائیں گے اگر عشق علی ہوگا تو پھر انسان عبادات اور اسلام کی قمانین سے دور نہیں بھاگے گا یہ بغز علی ہے جو انسان اور پھر لاکھ سجدے کرتا رہے اگر عشق علی نہیں ہے دل میں تو پھر وہ مسجد میں ریاکاری ہے حقیقت میں عبادت کہہ جانے کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ جو واقعاً ایمان ہے جو وہی پاس میں نہ ہو علی کی محبت ایمان ہے اور بغیر ایمان کے عبادت کیسی بغیر ایمان کے عبادت ہوئی نہیں سکتی اور علی کی محبت ایمان ہے لہٰذا پہلے عبادت کرنے سے پہلے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر علی کی محبت پیدا کرے اور محبت بھی مقصد کے ساتھ اور حدف کے ساتھ جو تقاضائے محبت اس کے ساتھ محبت کو پیدا کرے اور ایسے نہیں محبت کرنے والے تاریخ میں بھی گزرے رات میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کیسے کیسے اہلِ بیس سے محبت کرنے والے کیسے کیسے علی سے محبت کرنے والے اولادِ علی سے محبت کرنے والے ایسے ایسے افراد گزرے ہر طرح کی مشقت ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی مسائب کو برداشت کی آئے لیکن محبتِ اہلِ بیس سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں محبتِ اہلِ بیس سے ایک لمحے کے لئے بھی سودا نہیں کرتے کہ میں بارہا کہا کرتا ہوں اس وقت افراد دوسرے جگہں کے بھی ہیں اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت جہاں تھی اور جہاں ہے وہاں دار پہ چڑھ کے بھی بولتی ہے کہ ہم عالی کے چاہنے والے ہیں زبان کرتی ہے تو کٹ جائے گلے کرتے ہیں تو کٹ جائیں کچھ بھی ہو جائے لیکن محبت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور آج بھی ہمارے مراجع اکرام ہیں میں ثبوت کی طور پر یہ چیزیں پیش کرتا ہوں ہمارے بہت سارے دین کے احکام ہیں مثلا روزہ ہے اللہ نے واجب پرار دیا ہے روزے کو لیکن مذہب نے کہا روزہ تم پر واجب تو ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ دوسری چیزوں میں بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں سوائے نماز کے باقی واجبات میں اور بھی بہت سارے ہیں میں کلن اس وقت نہیں کر سکتا لیکن ایک روزے کی مثال میں حضرت کے سامنے پیش کر رہا ہوں روزہ واجب ہے اور بہت عظیم عبادت ہے اگر انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تینوں کفر اس پر واجب ہو جاتے ہیں گناہ عظیم کرتا ہے وہ لیکن سائٹ میں ایک گنجائی شقیط لگا دی ہے کہ اگر تمہاری جان خطرے میں ہے اگر تمہاری عبرو خطرے میں ہے تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے بھوک سے مر جاؤ گے بیمار ہو نہیں رکھ سکتے ہو تو مذہب نے کہا کہ نہیں تم پر پھر روزہ واجب نہیں ہے بہت سارے ایسے فراد ہیں تو ذو المصائل میں دیکھیں جن سے روزہ ساکت کیا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود زیارت واجب ہے کی مستحب ہے زیارت مستحب ہے لیکن یہ بارہ میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے مستحبات ایسے ہیں جن کے دامن میں واجبات پناہ لیتے ہیں اگر وہ واجبات اگر وہ مستحبات ختم ہو جائے تو واجبات کی زندگی ختم ہو جائے گی یہ محبت اہلِ بیت یہ زیارتیں یہ کربلا کا جانا یہ مجلسِ ازا یہ سب محبت یہ سب مستحب ہے لیکن یہ کیسے مستحب ہیں جن کے دامن میں واجبات پناہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے نماز زندہ ہے جن کی وجہ سے یہ روزہ زندہ ہے یہی وجہ ہے کہ تمام طرح کے مشکلات آگئے ہمارے ہندوستان میں تو ایسے حالات نہیں ہوئے لیکن آپ پاکستان میں جانے کے بعد دیکھ لیں اور دوسری جنگوں پر دیکھ لیں کہ جب یہی عاشقانِ حسین یہی اہلِ بیت سے محبت کرنے والے جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو راستے میں دشمنانِ اہلِ بیت یزیدی نسلوں کے پیداوار بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری کی پوری بس کو اتار کے گلے کٹ دیتے ہیں یہ بہت ہوا ہے آپ کہ پڑوسی ملک پاکستان میں ان دہشتگردوں نے امامِ حسین کے جاہنے والوں کے بہت گلے کٹے ہیں بہت ستم کیا ہے لیکن نہ یہ عاشقانِ حسین رکے نہ تھمے ایک انچ کے لیے بھی پیچھے نہیں اٹھے لیکن آپ یہ بتا دیں کہ کسی بھی مرجع وقت نے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا میری نگاہوں سے کوئی بھی فتوہ نہیں گزرا کہ کسی مرجع وقت نے یہ کہا ہو کہ تمہاری جان خطرے میں ہے زیارت پہ نہ جاؤ کسی بھی مرجع وقت نے ایک بھی فتوہ نہیں دیا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے تم زیارت پہ نہ جاؤ ابھی چند سال پہلے دائش نے چیلنج کر دیا تھا کہ اربعین کے موقع پر یا اربعین کے ایام چل رہے ہیں لوگ جھوک در جھوک کربلا جا رہا ہے چند سال پہلے دائش نے کربلا میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آنے نہیں دیں گے اور انجام کیا ہوا تھا صرف یہ نہیں کہ لوگ گئے بلکہ احتمام ایسا کیا گیا کہ بارڈر پر ایران اور عراق جو بارڈر تھا وہاں پر یہ سسٹم و نظامی کو ختم کر دیا پاسپورٹ و ویزے کی ضرورتی نہیں جاؤ جس کو جانا ہے جاؤ حلال اعلان چھوٹ گیٹ کھول دیا گیا یہ کیا تھا یہ مراجع اکرام کی طرف سے احتمام تھا صرف یہ نہیں کہ وہ فتوہ دیں گے جان خطرے میں نہیں بلکہ یہ اجازت دے کے یہ گیٹ کھلوا کے بتا رہے ہیں کہ لازم ہے جاؤ پوری چھوٹ ہے جاؤ راہ حسین نے قتل کر دیے جاؤ گلے کاٹ دیے جائیں مار دیے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شہید ہو جاؤ گے راہ خدا میں یہ ہے محبتیں میرے عزیزوں جب محبت کا وقت اور حقیقی چاہنے والے حقیقی محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ دار پر چڑھ کے بولتے ہیں دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے ہیں کہ ہم چاہنے والے حیل بہت کی رات کو میں نے ایک امام علی کے شاگرد کا تذکرہ کیا تھا اس وقت ایک دوسرے شاگرد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں رات کو ترمہ بن عدی کا کیا شجاعت تھی کیا بہادری تھی امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلسل جواب دے رہے ہیں اور محبت علی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اس وقت جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرے شاگرد کا اس کا نام ہے جناب ابو زر جناب ابو زر کے سلسلے میں محبت کے عالم کیا ہے جناب ابو زر کی پیغمبر اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو جناب ابو زر شام آگئے شام آگئے شام کا ایک علاقہ ہے جبل عامل یہاں پر جناب ابو زر رہنے لگے جناب ابو زر اور علی کی محبت کی شاگرد ہیں اور جہاں رہتے ہیں اپنا اثر ڈالتے ہیں یہ ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے مطلب دنیا کہیں بھی چلی جائے نہیں یہ خود اپنے اندر محبت تو رکھتے ہیں اور اس محبت کو منتقل کرتے ہیں دوسروں تک اور صرف خود ہی علی کے شیعہ نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو علی کی محبت اور ان کی شیعت پر آمادہ کر رہے ہیں یہ جبل عامل میں جناب ابو زر نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شیعہ کیا ہے علی کی محبت ان کے دلوں میں اتاری ہے اور یہی جوک درجوک علی کی محبت دلوں میں اتارنا لوگوں کو شیعہ کرنا یہ برداش نہیں تھا امیر شام کو لوگ علی کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور امیر شام کے پاس تھا گیا نہیں سب کچھ تھا اس کے پاس فوش اسلحہ طاقت قدرت سپورٹ تمام دیلیں اس کے پاس تھیں جناب ابو زر کے پاس کیا تھا جناب ابو زر کا کچھ نہیں ہاتھ خالی تھے ہاتھ خالی تھے لیکن دل یاد خدا سے پور تھا لیکن دل محبت علی سے پور تھا محبت اہل بیت سے پور تھا برا ہوا تھا ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بھی امیر شام سے لوگوں نے کہا کہ جناب ابو زر سے کیوں گھبراتا ہے تمہارے پاس تو اسلحے ہیں لشکر ہیں فوج ہیں سارے انتظامات ہیں اتنی قوت اور طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے ابو زر سے گھبرا رہے ہیں علی کے شاگر سے گھبرا رہے ہیں کہا میرے پاس سب کچھ ہے ابو زر کے پاس دین ہے مجھے دین سے ڈر لگتا ہے مجھے دین سے ڈر لگتا ہے ابو زر کے پاس دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچے معنوں میں انسان دیندار بن جائے تو وقت کا سپر پاور بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے وقت کا سپر پاور آج بھی اس چیز کی مثال قائم کی ہے جو واقعا دیندار ہیں انہوں نے اس چیز کی مثال قائم کی ہے اور قائم کر کے بتا دیا ہے کہ امریکہ کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں تو جھکتی نظر آتی ہیں لیکن جنہوں نے دین اختیار کر لیا سچے معنوں میں اہل بیت کی محبت اتار لی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تم سپر پاور ہوگے اپنے گھر کے ہوگے جس کے ساتھ خدا ہو اس کا کوئی کیا بھی گاڑ سکتا ہے سرکرے سیدو شہدہ کو دو آرخہ کا جملہ آپ مسلسل سنا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا یہ طاقتیں رکھنے والے اللہ کی طاقت کے سامنے فیل ہیں طاقت تو فران کے پاس بھی تھی طاقت تو عبرہ کے پاس بھی تھی لیکن جب خدا کی طاقت کے سامنے آیا تو وہ ہاتھی بوسا بنتے نظر آئے فران ڈوبتا ہوا نظر آیا یہ تمام چیزیں تھیں خدا کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے لہٰذا اس نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے طاقت ہے قدرت ہے سب کچھ ہے لیکن ابو ذر کے پاس دین ہے محبت علی ہے اہل بیت کی محبت ہے ان سے ہم پیش نہیں پاسکتے آخر میں آجز آ کر کے اس نے وقت کے خلیفہ اول جو تھا عثمان بن افقان اس کو اس امیر شام نے لیٹر لکھا خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ابو ذر ہے میں ان سے خود تنگ آ چکا ہوں یہ ان کے اندر محبت علی اہل بیت کی محبت اتنی پائی جاتی ہے اور یہ جوب در جوب لوگوں کو مائل کر رہے ہیں علی کی طرف شیعت کی طرف میں بہت پریشان ہو چکا ہوں ان سے ان کا کچھ علاج کرو اس نے کہا جب لیٹر پہنچا عثمان بن افقان کے پاس تو اس نے فوراں دوبارہ جواب دیا ہمیر شام کو کہ ٹھیک ہے میرا خط ملتے ہی تم ابو ذر کو اوٹ پر سوار کرو کوئی ایسے اوٹ پر ہماری ہماری نہیں کوئی سہارا نہیں بلکہ ایسے ہی ننگی پیٹھ اوٹ پر ابو ذر کو سوار کر کے ایک عرب ایک عرب جو مضبوط ہڈی والا ہو ذرا طاقت والا ہو اس کے ساتھ مدینہ بھیجو وہ اوٹ کو دوڑاتا ہوا لائے جس سے ابو ذر پریشان ہو جائے تنگ آ جائے اور جب وہ مدینہ پہنچیں گے تنی پریشانی کے بعد اور خستہ ہو جائیں گے ہاتھ پیر چھیل جائیں گے زخم ہو جائیں گے تو وہ خود پریشان ہو کر کے علی کی محبت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے لیکن جن کے دل میں محبت ہوتی ہے واقعی تو وہ پریشانیوں سے نہیں گھبراتے ہیں وہ مسیبتوں سے نہیں گھبراتے ہیں وہ مسیبتوں سے نہیں گھبراتے ہیں اور صاحب اب اس نے یہی کیا کہ جناب ابو ذر کو اوٹ سب سے سواری کے اعتبار سے جو تجربہ کار لوگوں نے لکھا ہے سواری کے اعتبار سے سب سے عذیت کونندہ سواری اوٹ کی ہوتی ہے سب سے عذیت کرنے والی ایسیت اوٹ خلقت کے اعتبار سے جو ہے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے خلقت کے اعتبار سے اس کو پانی آپ نہ دیجئے کئی دن تک اس کے پاس زخیرہ کرنے کا وہ ہوتا ہے پانی زخیرہ کیے رہتا ہے جنگلوں میں بے آبانوں میں اب لے کے چلے جائیں وہ تمام الٹی سیدھی چیزیں کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اس کو ایسی دبات تینشن نہیں لیکن سواری کرنے کے اعتبار سے سب سے عذیت کرنے والی سواری اوٹ کی ہے یہی وجہ تھی نا کربلا میں یہ اوٹوں کا سہارا کیوں لیا گیا تھا سواری تو گھوڑے کی بھی ہوتی تھی سواری تو دوسری بھی ہوتی تھی لیکن اہلِ بیعت کو کربلا والے جو اسیر تھے یہ قافلہ تھا ان کو عذیت کرنا مخصود تھا ظالموں کو اور ایک عرب کو جو قوی تھا طاقتور تھا اس کے حوالے کر دیا اور کہا لے جاؤ دوڑاتے ہوئے مدینہ اور صاحب جناب ابو ذر جب مدینہ پہنچے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ جناب ابو ذر کے دونوں رانے زخمی ہو چکی تھی خستگی تاری ہو چکی تھی اب یہ سمجھا کہ اب آئیں گے اور اتنے زیادہ زخمی ہو چکے ہوں گے تھک چکے ہوں گے تو اب یہ علی کی محبت سے باز آ جائیں گے لیکن نہیں جہاں ذرا سے خستگی ہٹی جناب ابو ذر کی اتنی دیر تو چپ رہے لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد ذرا سے جب تاب آیا تو جناب ابو ذر اٹھے اور اٹھنے کے بعد خلیفہ وقت کے پاس آئے کہا یہ تیرا کام ناجائز تھا یہ تُو نے یہ حرکت کی ہے تیری حرکت ناجائز تھی یہ تیری بات صحیح نہیں تھی یہ دین کے خلاف تھی یہ شریعت کے خلاف تھی یہ تیرا کام جائز نہیں تھا یہ تمام بات کرنے کے بعد اب جب دیکھا عثمان بن افغان نے کہا عجب یہ معاملہ ہے یہ تو علی کا شاگرد اتنا زیادہ علی کی محبت یہ تو باز آنے والا نہیں تو سر چڑھ کے بولا ہے امیر شام نے اپنے اوپر سے تو بھلا ٹال دی یہ بھلا میرے اوپر ڈال دی یہ مسئیبت میرے اوپر ڈال دی میں کیا کروں میں کہاں جاؤں اس نے ایک جگار سوچا وہی جگار جو رات کو میں نے تیرے ماں بن عدی کے سلسلے میں تو سب سے پہلے دشمن کی کوشش ہوتی ہے لالش دینا لالش دینا سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے لالش دو خرید لو وہی آج تک چلا رہا ہے آج تک چلا رہا ہے جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی زبانوں سے محبت کرتے ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ بگ جاتے ہیں اگر سچی محبت کو پرک نہ ہو تو بگڑے ہوئے حالات میں دیکھو کہ بگ رہا ہے نہیں اگر وہ دشمن کے ہاتھ ہو بگ جائے تو علی کا چاہنے والا نہیں ہے وہ اہلِ بیعت کا چاہنے والا نہیں ہے نہ جانے کتنے افراد ہیں جو بگتے ہوئے نظر آتے ہیں جنابِ عبوزر تمام مشکلات کے باوجود بگنے کو تیار نہیں ہے اس خلیفہ وقت نے کہا کہ صاحب ان کے حوالے کیے جائے کچھ سکھے اکھے کچھ اشرفیاں تاکہ یہ قابو میں آئیں سکوت اختیار کر لیں یہ بار بار جو بول لیں علی والا جو بولتا ہے تو دشمن کے دل میں تیر لگتا ہے یہ اپنی زبان سے دشمن پر حملہ کرتا ہے اس کی زبان سے دشمن گھبراتا ہے لہذا جنابِ عبوزر کو اس نے کہا کہ ان کو خرید لیا جائے اور اس کے بعد صاحب ایک دن رات میں آدھی رات کو اس خلیفہ وقت نے اپنے غلام کو تیار کیا کہا خاموشی سے اور جب یہ سودا ہوتا ہے خریدنے اور بیچنے والا علی العلان نہیں ہوتا کتنے افراد بگتے ہیں اور آج بگ رہے ہیں یہ لندنی تشیو جو ہے بکا ہوا کس کے ہاتھ بکا ہے کیا کسی نے خریدتے دیکھا ہے کیا کسی نے بیچتے نہیں خاموشی میں یہ سودے ہوتے ہیں جو آج لندن میں بھیٹھ کے تشیو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے مراجع کو برہ بھلا کہا جا رہا ہے یہ کس بنیاد پہ یہ صرف یہی سکھوں کی بنیاد پہ میرے عزیزوں ماضی کا زمانہ اور آج کا زمانہ فرق کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ ماضی میں ہر زمانے میں دشمن الگ الگ رہا علی کے زمانے میں دشمن الگ خسین کے زمانے میں دشمن الگ رسول اللہ کے زمانے میں دشمن الگ لیکن یہ آخری دور ایسا ہے کہ سارے دشمن ایک ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں دشتری اسلام کے اوپر یہ بڑا خطرناک ہے کوئی ملک یزید کرو لدہ کر رہا ہے کوئی ملک امیر شام کرو لدہ کر رہا ہے کوئی ملک ہمارے ساتھ کرو لدہ کر رہا ہے کوئی ہمھل ماویہ کرو لدہ کر رہا ہے شمر کرو لدہ کر رہا ہے یہ کیا یہ سارے دشمن ایک ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں آج بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے بہت اقلبندی کی ضرورت ہے بصیرت کی ضرورت ہے آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے لہٰذا جب انسان بکتا ہے تو وہ دن کی روشنی میں نہیں بکتا یہ تاریخ بتا رہی ہے رات کی تاریخی میں بکتا ہے بھیجا اشرفیاں دو سو اشرفیاں سونے کی غلام کو دیا کہ جاؤ اب عزر کے پاس لے کے جاؤ اور جانے کے بعد دے دینا خاموشی سے اور کہہ دینا کہ یہ تمہارے سکوت کے لیے عجرت ہے تم سکوت اختیار کرلو چپ ہو جاؤ یہ چپی بڑی ہے خراب شے کا نام ہے بہت سارے افراد ہوتے ہیں معاشرے اور سماج میں خود تو چپ رہتے ہیں لیکن ایک لکری لگا کے معاشرے کو بھڑکا کے جھگڑا کرانے کو کوشش کرتے ہیں ہوتا ہے معاشرے میں بہت چپ بہت خاموش مزاج دیکھا ہوگا آپ نے بھی بہت سارے افراد کو چپ تو بہت رہتے ہیں خاموش اگدم چپ کر آیا جاتا ہے انہیں اور تب یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے سیاستدہ ہمیں ہیں سمجھتے ہیں سب سے بڑے راجنیتک ہمیں ہیں دوسرے کو عقل ہی نہیں ہے جی نہیں المومن و قیس مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے وہ تمہاری خاموشی سے اتنی عقل رکھتا ہے کہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی حرکتیں کون کیا کر رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے مومن ہوشیار ہوتا ہے یہ خاموشی اختیار کر کے معاشرے کو قوم کو افراد کو لڑانا ازاداری کے نام پہ جھگڑا پائدہ کرنا یہ آلی کی محبت کے تقاضہ نہیں ہے یہ دشمنوں کی محبت کا تقاضہ ہے یہ دشمنوں کی محبت ہے علی کی محبت نہیں ہے یہ حسین کی محبت نہیں ہے میرے عزیزوں تھا علی غلام کو دیا آدھی رات میں کہ لے کے جاؤ اور جانے کے بعد ابو ذر کو دے دینا اور کہہ دینا کہ چپ رہو اب نہ بولنا ابو ذر کی بولی ہی تو چونکہ علی کی محبت میں نکل لہی تھی دشمن کے لیے تیر بن رہی تھی اب آپ سمجھیں کہ خاموشی اختیار کرنے والے کے لیے کیا جرم ہے جنب ابو ذر کیوں خاموش نہیں ہو رہے آج بھی ہم زیارت میں پڑھتے ہیں زیارت میں کیا جملہ پڑھتے ہیں ہر شب جمعے کو لان اللہ امتاں قتلک ولان اللہ امتاں سمعت بزالک فرضیت بے لانت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور لانت ہو ان لوگوں پر بھی جنہوں نے آپ کے قتل کے بارے میں سنا اور چپ رہے راضی رہے خاموش رہے لہٰذا ایسے افراد پر بھی لانت کی گئی ہے خاموشی ہے جنہوں نے اچھی چیز نہیں ہوا کرتی بھیجا دو سو اشرفیاں جا کے جنب ابو ذر خود ہو تاکہ خاموش نہیں وہ لے کے آیا ہدھی رات میں دروازہ کھٹ کھٹایا جنب ابو ذر نکلے کیا بات ہے کیسے آئے ہو خلیفہ وقت نے بھیجا ہے کس لیے یہ آپ کو امانت دیا ہے تحفہ ہے دو سو اشرفیاں سونے گیا جنب ابو ذر نے دیکھا ماشاءاللہ بیت المال میں کافی برکت ہے یہ سارے مسلمانوں کو لگ رہا ہے سارے مسلمانوں کے حق میں یہ آیا ہے دیکھیں جو علی والے ہوتے ہیں وہ تمام مومنین کا خیال نکتے ہیں وہ سب کو مد نظر رکھتے ہیں ہمیں بھیجا ہے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے اس کا مطلب یہ کہ بیت المال میں کافی مال ہے جب ہمارے حق میں اتا آیا تو سب مسلمانوں کے حق میں اتا کہا نہیں نہیں یہ آپ سے مقصود ہے کہا مجھ سے مقصود کیوں کہا خلیفہ وقت نے کہا ہے کہ یہ آپ کے سکوت کی وجرت ہے یہ بھیجا ہے تاکہ آپ چپ ہو جائیے آپ نہ بولیے ایک مرتبہ اس علی کے عاشق نے کہا کہ اگر اس طرح کی دولت میں سے ایک درہم بھی ہم نے آج تک آیا ہوتا تو آج میں بول نہ رہا ہوتا اگر علی کا چاہنے والا ظالم کی طرف سے بھیجی ہوئی یا ناجائز رقم کھالے تو پھر وہ علی کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا وہ اہلِ بیعت کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا جناب عبو صاحب نے کہا نہیں اس طرح کی رقم ہم نے کبھی نہیں کہی ہے اب صاحب غلام پریشان ہے کیا کرے بہرحال آیا ہے اسی کا چیلہ ہے اسی کا چیلہ ہے اس کو کسی طرح بھیجایا خلیفہ وقت نے جاؤ دینا ہے تمہیں کسی عالم میں بھی دو اب صاحب وہ کہنا ہے نہیں آپ لے لیجئے صاحب خلیفہ وقت نے بھیجا ہے لے لیجئے ارے میں اتنی محنت سے لے کے آئے لے لیجئے کہا نا کسی صورت میں میں لے نہیں سکتا اب اس نے ایک چال چلی اب آپ دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے وہ چال چلتا ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی پیغمبر کہ مومن کیا ہوتا ہے المومن و قیز مومن اقل مند ہوتا ہے مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی دینداری کے نام پر لوٹا جاتا ہے کبھی کبھی اچھی باتوں کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کوشش کی جاتی ہے اس غلام نے کہا کہ آپ بہت متدین ہیں آپ بہت دیندار ہیں آپ بہت اللہ والے ہیں آپ ہمارے خدر یہ لے لیجئے کہا کیوں کیا بات کہا اس لیے کہ خلیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ دو سو اشرفیہ ابو ذر کو دے دوگے تو تم کو ہم رائے خدا میں آزاد کر دیں گے تم کو ہم آزاد کر دیں گے کہا کہ مجھے یہ خلیفہ وقت ظالم ہے میرے اوپر ظلم کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے غلامی سے آزاد ہو جاؤں اور آزاد ہونے کے بعد میں بھی تمہاری طرح متدین ہو جاؤں اللہ اوپر کتنا سخت فیصلہ ہوگا سامنے والے کے لیے لیکن جناب ابو ذر چونکہ علی والے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دینداری کی باتیں ہیں یا مکاری کی باتیں ہیں اتنا ان کے اندر ہوش ہے کیونکہ مومن اقل مند ہوتا ہے تم یہ چاہتے ہو جملہ سنیے گا ایک مومن کا ایک علی والے کا جملہ سنیے گا جواب جو علی والا ہوتا ہے لے بیت والا ہوتا ہے جس کے دن میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے وہ کبھی مکاریوں میں نہیں آتا ہے بلکہ رائحل تلاش کرتا ہے جناب ابو ذر نے پلٹ کے کہا اچھا تم تو اس کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہو وہ یہ شرفیاں دے کے ہم کو اس کا غلام بنانا چاہتے ہو ہم کو اس کو غلام بنانا چاہتے ہو اگر ہم یہ شرفیاں لے لیں تو ہم اس کے غلام بن جائیں گے لہذا میں یہ نہیں لے سکتا غلام پلٹ آیا اور اس کے بعد آنے کے بعد سارا ماجرہ بتایا اب جب دیکھا خلیفہ وقت نے کہ اب ابو ذر ایسے ماننے والے نہیں ہیں تو اب لالچ کا پیچھا چھوڑ دیا کہ اب ان کے اوپر سکتی کی جائے اب ان کے اوپر سکتی کی جائے اور صاحب فوراں طلب کر لیا جناب ابو ذر کو فوراں طلب کر لیا جناب ابو ذر کو فوراں طلب کر لیا اور کہا کہ صاحب آباب نہیں رہ سکتے اب کو دربدر ہونا پڑے جائے اور تاریخ نے لکھا یہ حصہ چملہ ہے ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے ہمارے لیے بھی یہ چھٹے امام کی حدیث چھٹے امام نے فرمایا ہے کسی سے مربوط چھٹے امام نے فرمایا کہ زرارہ نے نوائد کیا ہے کہ جس رات کو یہ غلام ابو ذر کے پاس یہ دو سو اشرفیاں لے کے گیا تھا اللہ اگر مقام امتحان دیکھیں اچھے اچھے ٹک نہیں سکتے اس مقام امتحان میں جس رات کو یہ غلام خلیفہ کے لے کے گیا ہے اشرفیاں جناب ابو ذر کے پاس وہ پوری رات جناب ابو ذر بھوک کی بیتابی میں تڑپے ہیں لیکن اشرفیوں کو قبول نہیں کیا ہے ساری رات بھوک میں بھوکے ہیں شکم خالی ہیں بھوکے ہوئے انسان کو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان چلا جاتا ہے ساری رات بھوک میں بیتابی میں تڑپے ہیں ابو ذر لیکن قبول نہیں کیا ہے اور اس کے بعد خلیفہ نے طلب کیا کہاں کام چلنے والا ایسا نہیں تم کو ہم دربتر کر دیں گے نکال دیں گے کہاں جانا پسند کرو گے کیا کرو گے تمہیں کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے جنابی ابو ذر نے کہا شام کہا کیوں شام پسند ہے کہا اس لیے کہ ہم نے شام میں کافی عرصے تک کام کیا ہے اور وہاں پر ہم نے علی کے شیعہ تیار کیے ہیں اور تھوڑا سا کام باقی میں چاہتا ہوں کہ وہ کام آگے بڑھاؤں بعض آنے والے نہیں ہیں کام جو حدف ہے جو مقصد ہے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شام میں جانے کے بعد اپنے کام کو آگے بڑھاؤں کا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اب تمہیں شام تو ہم نہیں بھیجیں گے پھر کہاں بھیج ہوگی مکہ بھیج ہوگے نہیں خود مدینے میں رہنے دو نہیں پھر اس کے بعد خلیفہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے سب سے بری جگہ کون ہے ہم اور آپ دنیاوی عائش و عشرت کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں پریشانی ہو جائے پانی نہ ملے کھانا نہ ملے تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بری جگہ وہ ہے لیکن جناب ابو ذر کیا کہہ رہے خلیفہ نے جب پوچھا تمہارے لیے سب سے بری جگہ کون سی ہے وہاں میں تمہیں بھیجوں گا کہہ لے گئے کہ ربزہ کہا ربزہ میرے لیے کہا کیوں ربزہ تمہارے لیے کیوں برا ہے کہا اس لیے کہ جب میں ایمان نہیں لیا تھا جب تک میرے پاس ایمان نہیں تھا تو میں ربزہ میں تھا میرے لیے وہ جگہ سب سے بری ہے جہاں میں ایمان کے ساتھ نہیں رہا جہاں میں ایمان کے ساتھ نہیں رہا وہ میں جاگا میرے لیے سب سے بری حکار نہیں اب تو تمہیں ہم ربزہی بھیجیں گے بھیج دو یہ علی والا جہاں رہے گا اپنے اثرات چھوڑتا رہے گا جہاں رہے گا اپنا اثر چھوڑتا رہے گا ربزہ بھیج دو جرابی ابو ذر کو ربزہ بھیج دیا گیا اور جب اب آپ دیکھیں حساس کہ ہمارے امام ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام اہلِ بیت ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہر قدم پر اہلِ بیت ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں ہر قدم پر اہلِ بیت کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں اہلِ بیت کی مدد اہلِ بیت کی ہیلپ اگر نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں اعلان کی دشمن نے اس خلیفہ نے اعلان کروایا پورے مدینے میں کہ جا کے اعلان کر دو اعلان کاہی کے لئے کر رہا ہے خاموشی سے بیت دے کہا جا کے اعلان کر دو اب اوزر کو نکالا جا رہا ہے مدینے سے کوئی رخصت کرنے کے لئے نہ آئے جرت نہ کرے کوئی گھر سے نکل لے گی کیوں؟ اعلان کاہی کو کر رہا ہے خاموشی سے بیت دو کوئی ایسے نہیں آئے گا نہیں اپنی قدرت اور طاقت کو منوانا چاہ رہے ہیں یہ اپنی قدرت اور طاقت لوگوں کے درمیان آج بھی ظالم حکومتیں ہیں اپنی قدرت اور طاقت تمام طرح کے اعلانات کیا کرتی ہیں لیکن دیکھیں آپ ہر ظالم کے اعلان کو قبول کر لینا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے ہر ظالم کے ہر اعلان کو قبول کر لینا نہیں سا وہ اعلان ہے وہ احساء ہے تو وہ احساء ہے وہ مسلحہ تھے وہ حفاظت تھے فلائن نہیں محسوس تو کرنا چاہیے کہ یہ دین کے مطابق ہے یہ دین کی دشمنی میں اعلان ہو رہا ہے اتنا فور ہونا چاہیے اتنی فکر ہونا چاہیے جیسے یہ اعلان کروایا اور جنب ابو ذر کو مدینے سے نکالنے کی کوشش کیا ایک مرتبہ امیر المومنین اسی مدینے میں ہیں ایک مرتبہ اٹھے اے حسن اے حسین اٹھو چلو ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے اللہ اکبر حاکم کی طرف سے اعلان ہے حاکم کی طرف سے اعلان ہے کوئی ایک بھی نہ نکلے لیکن اہل بیت تو جانتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہے اٹھو حسن اے حسین چلو میرے ساتھ ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے چلو نکلے اور نکل کے یہ بتا دیا کہ راہ خدا میں راہ ولایت میں قدم بنانا تمہارا کام ہے پیچھے سے مند کرنا ہمارا کام ہے آج بھی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اگر ہم واقعی علی کی محبت اہل بیت کی محبت حسین مظلوم کی محبت کربلا والوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں قدم ہم آگے بڑھائیں امام زمانہ مدد ہماری کریں گے اور یہ حقیقت ضروری نہیں ہے کہ ہر قدم آگے بڑھانے میں ہماری جان بچ جائے اور جان اگر اس راہ میں چلی بھی جائے تو قرآن کے مطابق جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا تو اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم راہِ خدا میں قتل ہو جائیں یہی چیزیں تو ہمت دلاتی ہیں یہی چیزیں ہمت دلاتی ہیں شہادت کے جذبہ ہونا چاہیے جناب ابو ذر ڈر نہیں رہے ہیں اور امیر المومنین امام حسن امام حسین کو لے کے نکلے حاکم کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی آنے نہ پائے لیکن امیر المومنین نکلے اور جب جناب ابو ذر کو اس نے نکالا ہے مدینے سے تو کس کو مروان کو دیا ہے اونٹ کی لگام کہ تم پکڑ کے لے جاؤ مروان ساتھ ساتھ میں ہے اور امیر المومنین جیسے ہی پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ مروان نے اعتراض کر دیا امیر المومنین آپ کیسے کہ آپ نے خلیفہ کا اعلان نہیں سنا کہ آپ نے خلیفہ کا اعلان نہیں سنا علی فوراً عجیب جلال میں آگئے کہ خلیفہ کا حکم میرے اوپر ساتھ دی روگا اور ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ علی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جو مروان کے سر پہ مارا تو لہو لہان ہو گیا وہ وہیں لہو لہان ہو گیا دفاع کیا ہے جناب ابو ذر کا اور اس کے بعد دیکھا کہ علی جلال میں ہے ایک مرتبہ اس نے آکر کے شکایت کیا ہے خلیفہ کے پاس کہ علی نے میرے سر پہ مار دیا میرے لہو لہان ہو گیا اور آپ کا حکم تھا وہ باہر نکل آئے اپنے بچوں کے ساتھ ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے ایک مرتبہ خلیفہ نے بھی علی کو طلب کر لیا بلائے جائے علی کو علی آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے جب اعلان تھا تو آپ کیوں آئے رخصت کرنے ابو ذر کا تو علی نے کہا اے عثمان بن افعان بس خیریت اتنے میں ہے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ اگر راز سے پردہ میں نے اٹھا دیا تو تم پھر ٹک نہ پاؤ گے یہ ایک جملہ نجانے کون سا راز تھا کہ اگر راز سے ہم نے پردہ ہٹا دیا تو تمہاری خیر نہ ہوگی یہ جملہ علی کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت کانپ گیا ابھی تک تو غلام علی سے کانپ رہا تھا اب تو کل ایمان سامنے ہے اب تو کل ایمان سامنے ہے ایک مرتبہ ہاں وہ علی ہوا ایسا ہی ہو گیا وہ لوگ دھوکے میں آپ کو لے گا ایسا نہیں ہوا آپ جائیے آپ سے کوئی وہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چلے جائیے مولا کائنات نکلے وہ وہاں سے نکلنے کے بعد آئے اور جناب ابو ذر کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا کہ اس راہ میں مشکلات آتی ہیں جاؤ خدا حفظ رخصت کیا ہے لیکن ظالم حاکم کے نقش قدم پہ نہیں چلے ظالم حاکم کے نقش قدم پہ نہیں چلے اس کا کہنا نہیں مانا ہے رخصت کر دیا اور تاریخ نے لکھا کہ یہ جناب ابو ذر کا کام ایسا تھا کہ صرف خود ہی نہیں خود ہی نہیں پریشان رہے خود ہی نہیں مشکلات چھیلیں بلکہ تاریخ نے لکھا کہ اس راہ میں جناب ابو ذر کی بیوی جناب ابو ذر کی تین جوان بیٹیاں ایک جوان بیٹا اسی راہ میں بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں ملا دنیا سے چلے گئے کس کی راہ میں محبتِ علی کی راہ میں علی کی محبت اتنی عظیم ہے یہی تو بجاتی نا کربلا میں امام حسین کو قتل کر رہے ہیں تمہیں اس لئے ہم قتل کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے نہیں بغضلِ عبیق سارا مسئلہ تو علی کا تھا لہٰذا کربلا میں امام حسین کو زبا کیا جا رہا تھا لہٰذا کربلا میں حسین کو مارا جا رہا تھا علی کی وجہ تھی علی کی محبت کی وجہ تھی بس میرے عزیزوں اس سے زیادہ میں آپ کو وقت نہیں لوں گا یہ مجلس آج کس عزا خانے کی الویدائی مجلس سے ایامِ عزا جا رہے ہیں ہر بہین قریب آ رہے ہیں چار نکلا تھا ہم سب نے فرشِ عزا بچھائی تھی فصلِ عزا آئی تھی ہمارے گھر میں نور تھا ہمارے گھروں میں رونک تھی اس لئے کہ فرشِ عزا جب بچھتی ہے تو حسین کی ماں آتی ہے وقت کا امام پرسہ لینے کے لئے آتا ہے اور جہاں مسلسل معصومین کے آمد و رفت ہو آج عزا خانے سے یہ ذریع اڑ جائے گی کربلا کی تڑپ ہمارے دل میں پیدا ہوتی تھی تو اس شبیہ روزہ کو دیکھ کے ہم اپنے دل کو بہلا لیتے تھے یہ فرشِ عزا بہت عظیم شے کا نام ہے اس فرشِ عزا کی برکات اور فرشِ عزا کی اہمیت اور فضیلت کو اگر محسوس کرنا ہے تو آپ عام آدمیوں کو دے کے محسوس نہ کریں آپ بزرگان مراجع اور فقہا کی فیرس میں آنے کے بعد دیکھیں یہ مراجع کیسے احتمام کرتے ہیں زیارت کا احتمام ہو فرشِ عزا کا احتمام ہو آپ مراجع کو دیکھیں آیت اللہ العظمہ بہجت اتنے عظیم مرجع تقلید فقیح عارف زیارتِ آشورہ جو پڑھتے ہیں پچاس سال تک پچاس سال تک میں نے کتاب میں پڑھا باقاعدہ معتبر کتاب میں جو نقل کی آگائے بہجت ہمارے سامنے کمہ تھے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھئی ہے جماعت کے ساتھ آگائے بہجت کے پچاس سال تک آگائے بہجت نے زیارتِ آشورہ پڑھئی ہے اور زیارتِ مسلسل بغیر کسی اس کے ناقے کے پچاس سال تک زیارتِ آشورہ پڑھئی ہے اور کس طرح زیارتِ آشورہ پڑھئی ہے کہ اس میں آخر کے جو کلمات ہیں دو تین جگہیں پہ لگا سو مرتبہ یہ پڑھئی ہے سو مرتبہ لعنت ہے سو مرتبہ سلام ہے تو پاگائے بہجت نے پچاس سال مسلسل زیارتِ آشورہ سو سلام اور سو لعنتوں کے ساتھ نشمنہ نیلِ بیت پر کس طرح زیارتِ آشورہ پڑھی اور آپ سنیے کہ کیسے آزاداری کرتے تھے آگائے بہجت پچاس سال تک مسلسل آزاداری کی ہے اور کس مقام پہ بیٹھ کے جہاں آزاداروں کے چپل رکے ہوتے ہیں دمیتا دروازے پر دہلیز پر بیٹھ کر کے کیوں تاکہ امامِ حسین کی آزاداری میں جو آزادار آ رہے ہیں ان کا میں استقبال کر سکوں ایک فقیحِ وقت سمجھ رہے آزاداروں کی اہمیت کیا ہے حسین کے غم میں شرکت کرنے والوں کی اہمیت کیا ہے فقیحِ وقت سمجھ رہے ہیں پچاس سال تک مسلسل دمِ در دروازے پر بیٹھ کر کے آزاداروں کا استقبال کی آگائے بہجت اسی بزرگ شخصیت نے اور سنیں گے آپ اپنے وقت کے مرضے تقلیب مرشی نجفی نے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو ہم نے اپنے بیٹے سے تو وسیعت کر دی ہے ممکن ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے بیٹے غم میں مبتلا ہو جائے اور ان کے ذہن سے نکل جائے تم سے بھی میں وسیعت کیے دیتا ہوں اللہ اکبر یہ جانتے ہیں یہ ممبر کیا ہے یہ جانتے ہیں یہ فرشِ ازا کیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری وسیعت یہ ہے کہ میرے جنازے کو غسل و کفن دینے کے بعد میرے تابوت کو لا کے ممبر حسین کے پاس رکھ دینا ممبر حسین کے پاس لا کے میرے تابوت کو رکھ دینا اور صرف رکھ نہ دینا بلکہ میرے امامے کو کھول کے ایک سرہ امامے کا ممبر حسین میں باندھنا اور ایک سرہ میرے تابوت میں باندھنا یہ فقیح وقت مر جائے وقت سمجھ رہے ہیں اس فرش آزا کو اس ذکر خسین کو اس مسائب اور سر باندھ نہ دینا بلکہ بادنے کے بعد مسائب سیدو شہدہ پڑھنا اتنا بعمل انسان جس کی نہ نمازیں قضا ہوں نہ روزے قضا ہوں جو نہ ایک لبحے کے لیے دین سے جدا ہو اس کو امام حسین کی کتنی سب ضرورت ہے اس کو حسین کی کتنی سب ضرورت ہے میرے عزیزوں اس چیز کا نام ہے عزائے حسین اور امام حسین پہ آنسو بہانہ آغای بہجت کہتے ہیں امام حسین پہ آنسو بہانہ نماز شب سے زیادہ افضل ہے یہ کوئی جذبات میں جملہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ مرجع وقت کہہ رہا ہے یہ آنسو معمولی شہ کا نام نہیں ہے نماز شب سے افضل ہے امام حسین پہ آنسو بہانہ یہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ حسین کی محنتیں شامل ہیں حسین کی مشقتیں شامل ہیں اس دین میں آزاداروں یہ الویدائی مجلس سے سالِ غزشتہ جانے کتنے مومنین اس فرشِ آزاد پہ تھے اور آئے اس الویدائی مجلس میں ہم بارگاہے امام میں دعا کرنا چاہتے ہیں اے مولا ان ازاداروں پر ایک نظر اے مولا ان ازاداروں کو سلامت رکھنا اے مولا نہ جانے کتنے ازادارانِ حسین اس وبا کا شکار ہو گئے اے مولا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ہزاروں لوگ کربلا جاتے تھے وہ محروم ہو گئے یہ اربعین کا زمانہ ہے اب فراد محروم ہے زیارت پہ نہیں جا پا رہے ہیں یہ الویدائی مجلس سے ہزار خانہ سنسان ہو جائے گا میرے عزیزوں یہ الویدائی مجلس امام حسین کی الویدہ سے مخصوص ہے اور حسین جب سب کے سب کربلا میں شہید ہو گئے ہیں تو اب حسین الویدہ کے لئے آئے ہیں اب حسین رخصتیں آخر کے لئے آئے ہیں حسین کی رخصت اجتماعی نہیں ہے الگ الگ حسین رخصت ہوئے ہیں کچھ رخصتیں حسین کی مخصوص ہیں ایک رخصت حسین کی اپنی بیٹے سیدے سجاد سے ہے ایک رخصت امام حسین کی اپنی بہن زینب سے ہے ایک رخصت امام حسین کی اپنی چھوٹی بچی سکینہ سے ہے حسین رخصت آخر کے لئے آئے ہیں اسلام کیا ہے سب سے پہلے سیدے سجاد کے پاس رخصت آخر کے لئے آئے ہیں خون میں تربتر ہیں مولا اور آنے کے بعد جب دیکھا سیدے سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں زینب نے شانہ ہلایا بیٹا سیدے سجاد اٹھو دیکھو بابا آئے ہیں دیکھو بابا آئے ہیں رخصت کے لئے اٹھو ایک مرتبہ سیدے سجاد نے غش سے آنکھیں کھولیں کیا دیکھا بابا خون میں تربتر ہے کہا بابا کیا ہوا کہا جنگ ہو رہی ہے بابا یہ خون کیسا یہ خون کیسا ہے بابا حبیب کہا ہے کہا مارے گئے بابا میرے چچا عباس کہا ہے کہا قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے سارے افراد کو سیدے سجاد پوچھتے ہیں ایک مرتبہ تار مقتل نے لکھا کہ سیدے سجاد نے پوچھا ہے بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے اب حسین نے یہاں پہ یہ جواب نہیں دیا کہ قتل کر دیئے گئے بلکہ ایک مقتصر سا جواب دیا کہ جوان بھائی کو جوان بھائی کے قتل کی خبر کیسے دی جائے حسین نے کہا ہے بیٹا سیدے سجاد اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا اور اس کے بعد امام حسین نے اپنے اس بیٹے سے رخصت ہوتے وقت ہم کو رات کو یاد کیا ہے امام حسین نے اپنی مشکلات بھری زندگی میں جہاں بھوگ بھی ہے پیاز بھی ہے جوان مارے گئے بچے مارے گئے ساری مصیبتیں ہیں اپنے شیعوں کو چہنے والوں کو امام نے فراموش نہیں کیا اور چلتے وقت روست آخر کے وقت سیدے سجاد سے جملہ کہا اے بیٹا سیدے سجاد جب قیس چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور ایک جگہ پہ یاد نہیں کیا ہے ایک مقام پہ سیدے سجاد امام مظلوم نے امام حسین نے یاد نہیں کیا متعدد جگہوں پہ یاد کیا ہے جب سیدے سجاد سے رخصت کے لیے آئے تو وہاں وسیعت کیا ہے کہ جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور جب اپنے چھ مہینے کے بچے کو گود میں لے کے آئے تو اس وقت بھی اپنی بے کسی کا اعلان کرتے ہوئے وہاں بھی ہم سب کو یاد کیا کیا جملہ کہا لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ آشُورَ جَمِعَنْ تَنظرُونِي اے ہمارے چہنے والوں اے کاش تم آشور کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا کیسے پانی مانگ رہا تھا کیسے پانی مانگ رہا تھا حسین اپنے اس بیٹے سے رخصت ہوئے رخصت ہونے کے بعد مفصل مجھے رخصت نہیں پڑھنی ہے بس حسین کی رخصت ستینہ سے اور اس کے بعد مسائب کی آخری منزل میں ایک مرتبہ حسین سب سے رخصت ہونے کے بعد جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلنا چاہتے ہیں تو رہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے رہوار آگے نہیں بڑھتا ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اس بے باوفا یہ آخری زحمت ہے اب اس کے بعد حسین تمہیں زحمت نہیں دے گا ایک مرتبہ رہوار نے اپنے موں سے نیچے کی طرف اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا حسین نے دیچے دیکھتا ایک مرتبہ کیا دیکھتا ایک ننڈی بچی گھوڑے کی قدموں سے لپٹی بائن کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل منہ لے جا جو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے اور آنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا بچی کو سینے سے لگایا پیار کیا ایک مرتبہ اس منظر کشی کو جو سکینہ اور حسین کے درمیان باتچیت ہوئی اس ایک باتچیت کو میرانیس نے ایک شیر میں نقل کیا یہ شیر آخر تک آپ ذہن میں رکھئے گا میرانیس نے کیا کہا سکینہ نے رخصت کرتے وقت بابا سے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بھوپ آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا اب سکینہ کو نین نہیں آئے گی سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی بابا حسین سکینہ کو سمجھا کے ایک مرتبہ مقتل میں آئے ایک مرتبہ مقتل میں آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی کبھی فراد کے کنارے پہنچے آواز دی اے بھائیہ باپ اٹھو اپنے باپنے بھائی کی جنگ دیکھو کبھی علی اکبر کے جنازے کے پاس آئے آواز دی اے بیٹا علی اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ نہیں دیکھو گے جنگ کرتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ آواز غیبی آئی بس حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے اب صبر کے جوہر دکھا دو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوسیمٹی کسی نے تیر مارا کسی نے نائزہ مارا ہاں زہرہ کا لال کب تک گھوڑے پہ ٹکتا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے فضا میں آواز گونجی ہاں آزاداروں حسین قتل کر دیئے گئے حسین زبا کر دیئے گئے شام غریبہ آئی تمام بچے موجود سکینہ نہیں مل رہی ہاں آزاداروں میرانیس کا شیر یاد رہے زینب تلاش کرتی نکلی ایک مرتبہ پہلے فراد کے پاس گئی شاید بچی اپنے چچا کے پاس گئی ہو شاید بچی اپنے چچا کے پاس گئی ہو آواز دی ابباس ادھر سکینہ تو نہیں آئی جب کوئی جواب نہ ملا تو زینب فراد کے پاس سے پلٹی ایک مرتبہ مقتل کے پاس آئی شاید بابا کے پاس گئی ہو جیسے ہی مقتل کے قریب پہنچی مقتل نے لکھا ایک مرتبہ لاشے حسین سے آواز آئی زینب ذراہستہ ابھی میری بچی سوئی ہے میرانیس نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میرانیس کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا آزاداروں سکینہ کو لیا گیارہ محرم کو قافلہ چلا تمام مراحل تے کرتے ہوئے یہ قافلہ شام میں پہنچا ایک دن سکینہ نے اپنے باپ کو دیکھا کیا دیکھا غاب میں سکینہ نے رونا شروع کر دیا یزید کو اطلاع پہنچی یزید کو اطلاع پہنچی حسین کی بچی رو رہی ہے بابا یاد آ گیا ہے زندان شام میں سکینہ کو بابا یاد آیا یزید نے کہا سرِ حسین بچی تک لے جایا جائے تشت میں سرِ حسین رکھا گیا اوپر سے کپڑا ڈھکا گیا اور سکینہ کے پاس جب اس تشت کو لے کے آئے تو ایک مرتبہ سکینہ سمجھی کہ شاید یزید کی طرف سے کھانا آ رہا ہے بچی تڑب گئی مجھے کھانے کی ضرورت نہیں مجھے بابا چاہیے ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا گیا کیا دیکھا بابا کا سار کافی دنوں سے چھوٹا ہوا بابا جب اس بچی کو ملا تو پردیس میں بچی نے اپنے باپ کے موہ پہ موہ رکھ دیا اب اپنی تمام مشکلات کو کہنا شروع کیا بابا آپ کے بعد تماشے لگے بابا چچا نے جو بندے پہنائے تھے چھین لیے گئے بابا خیموں میں آگ لگائی گئی بابا ہمارے دامن میں آگ لگائی گئی سکینہ بین کرتے کرتے ایک مرتبہ سو گئیں یہ سوئی نہیں ہے میرہ نیز کا شیر نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا اب سکینہ کو بابا کا سر ملا تو اب سکینہ ایسی سوئی کہ ہمیشہ کے لیے بابا سے مل گئیں سکینہ ہمیشہ کے لیے بابا سے مل گئیں زندان شام میں سید سجاد کم سن بہن کا جنازہ کیسے اٹھائیں ہاتھوں میں حکنیاں پیروں میں بیڑیاں مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا خیدی ہے تیرا بھائی کفن لا نہیں سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ اے مولا ہم سب کا آخری سلام اے مولا ہماری خطاؤں کو ماف کر دیجئے گا اے مولا ہم سب خطاکار ہیں اے مولا ہم سب کو سچا دادار برا دے وَسَيَعَلَمُوا الَّذِينَا زَلَامُوا يَنْقَلِبُوا يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا تَمِنْ خُسَيْنَ